نمسکار میرا نام جانک شوہر ہے اور آپ نے دیکھنا شروع کیا ہے لائیو سٹیز میرے ساتھ نیوز روم میں بیہار کے پٹنا ہائی کورٹ کے زانے وانے عریبکتہ دیو پرکاسنگ صاحب ہے اور آج چرچہ ہم کریں گے اس مدے کو اس مدے پر بات کریں گے جسے لے کر بیہار کی جنتہ کرا رہی ہے لیکن نتیز کمار کہہ رہے ہیں سرکار کہہ رہی ہے کرانتی کاری قدم ہے بیہار بانکی معاملوں میں بھلے ہی پچھرا ہو بھلے ہی نیچلے پائیدان پر ہو لیکن سمارٹ پری پیڈ میٹر لگانے میں مطلب پہلے پیسہ دو پھر بزلی پاؤ سمیہ پہ تنخواہ ملے نہ ملے اس کی پرباہ مت کرو سب سے آگے ہے اور لکچے رکھا گیا ہے کہ ہر میٹر کو سمارٹ پری پیڈ میٹر میں بدل لیں گے تو سرکار کہہ رہی ہے کرانتی کاری قدم جنتہ پریشان ہے تجسری عادت کر رہے ہیں کہ یہ سمارٹ میٹر نہیں ہے یہ سمارٹ چیٹر ہے اور کانگریس بھی آندولند کر رہی ہے آر جیڈی بھی آندولند کر رہا ہے لیکن ہم دیو پرکا سنگ صاحب سے سمجھنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو مدہ ہے یہ جو سمارٹ میٹر ہے اس کا جنجال آیا کہاں سے اور کانجیومرز کے کیا رائٹ ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بزلی ایک ایسنسیل سربیس ہے انیباری شیوہ ہے اس طریقے سے آپ نہیں کاٹ سکتے ہیں اور دیو پرکا سنگ صاحب سے جب کیمرے کے باہر ہماری باتچیٹ ہو رہی تھی تو وہ یہاں بھی بتا رہے تھے کہ پبلک کو یہاں بکلپ چننے کا عذیکار ہے کہ ہم پریپیڈ سمارٹ میٹر لگائیں گے کہ پریپیڈ پوشٹ پیڈ سمارٹ میٹر لگائیں گے مطلب پہلے پیسہ دیں گے یا بعد میں پیسہ دیں گے بیہار میں بیبستہ یا کہ جو بی آئی پیج ہیں جو نیتا ہیں جو ماننیئے ہیں اور جو پرعذیکاری ہیں ان کے گھر میں تو سمارٹ پوشٹ پیر میٹر لگ رہا ہے لیکن جنتا جو گریب ہے اس کے گھر میں ایک سمارٹ پریپیڈ میٹر لگ رہا ہے دیو پرکا سنگ صاحب یہ جنجال کہاں سے شروع ہوا اور جنتا کیا سمجھے اور سرکار کے فیصلے کو آپ کتنا صحیح مانتے ہیں جنتا کو بچنے کا کیا اوپائے ہے دیکھیں اس میں پہلے لائن میں تو ہم یہی کہنا چاہیں گے اس میں بیہار سرکار کو بیل آؤٹ کرنا پڑے گا بیہار سرکار کو بیل آؤٹ کرنا پڑے گا بیہار سرکار سامنے بھلی ڈکھائی پر رہی ہے پیچھے جو ministry of power energy ہے جس میں آرکے سنگ صاحب آپ کے منسٹر راج بنتری ہوا کرتے تھے ہاں بات میں تو کمپنیاں سب تھی دسکوم کمپنیاں آپ سمجھتے ہو پاور میں تین طرح کمپنی ہوتی ہے ایک جنریشن دوسرا ٹرانس میشن تیسرا ڈسکوم ڈسکوم ہے تو گھروں میں بجلی پہنچاتی ہے ڈسکوم کمپنی دلی میں بومبے میں اور بارے سب سہروں میں تو پرائیوٹ کمپنیاں بھی ہیں آپ کے ہاں ڈسکوم ایک ماتر سرکار کی کمپنی ہے جو ساؤت بیہار تو یہ سب بیہار سرکار کی کمپنیاں ہیں تو سرکار کو لگا کہ بھائی اس میں جو انہوں نے جو بنایا ایک نوٹیفیکیشن نہیں آپ نے کہا دیا بیہار سرکار کو بلاؤٹ کرنا پڑے گا لیکن جب کندر سرکار نے پالیسی بنائی تو دوسرے راج بھی تو اتنے تیز سے اکتیار کر سکتے تھے نیتیز کمار کو ہر بڑی کیا ہوگی نہیں تو اس میں دونہوں نے کہا کہ ہم پاور دینا بند کر دیں گے گریٹ سے اگر آپ نہیں کریں گے اچھا یہ کندر نے کہا تھا میں آپ کے سامنے نوٹیفیکیشن رکھ رہا ہوں یہ نوٹیفیکیشن ہے چھبیس فروری دو ہزارے کیس کا منسٹری آف پاور کا اس کو ہم آپ کے سامنے سو کر رہے ہیں دیکھ دیکھ لیجئے یہ چھبیس فروری دو ہزارے کیس کا ہے اس میں سمیلا کے ساتھ بندو دیا ہے کہ کیوں سمارٹ میٹر کیا جائے کیوں سمارٹ میٹر کیا جائے اب آپ دیکھئے کہ اس میں کنجیومر کے لیے ایک بھی لائن نہیں سمارٹ پریپیٹ کیا جائے سمارٹ میٹر دو طرح پریپیٹ ہوتے ہیں ایک پریپیٹ جو کچھ دن پہلے لگا تھا اس میں وہ آتا ہوگا مسین لے کر گھر میں ہی میٹر نکالتا تھا وہ پریپیٹ پریپیٹ میٹر ہے ایک ہے سمارٹ میٹر جس میں کی وہ سرکیٹ ایسا ہے جیسے پاور ہوگا آپ نے آپ ادھر لائن بلائنڈ سسٹم ہے اس میں کوئی سسٹم آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے جو ادھر سے کر دیا دو ہزار کر دیا کسی کو دو لگ کا بیل بھیج دیا کسی کو اسی جار بھیج دیا کسی کو آپ کہاں پھون کریں نہ کوئی کال سٹک بیوستہ ہے نہ کوئی اس کو دیکھنے والا ہے ابھی تو ہم لوگ پرباد بھادواجی کر رہے تھے اور کئی سے آپ کو پھر بجلی دوبارہ چالو ہو جائے اس کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے چونکہ یہ سسٹم مچیور نہیں ہو پایا سرکار کا دیکھئے پہلے کیا ہے پہلا پوائنٹ ہے working capital requirement will reduce کس کا working capital discom company کا جو distribution company ہے ان کو working capital کی ضرورت گھر جائے گی چونکہ آپ سے پیسے لے پیسے لے دوسرا ہے discom company کو پاور کھردنے کے لیے bargaining کی چھمتا ہے اگر آپ کے پاس ہاتھ میں روپیہ رہتا ہے تو آپ کم پیسے میں بھی سمان کھرید سکتے ہیں تو کہتا ہے discom company کم پیسے میں بجلی کھریدنے کی سکتے ہیں جبکہ بیہاد کی بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے مہنگا بجلی کھریدتا ہے اور کہاں جن تو کنجیور کہاں اس کا فائدہ ملتا ہے آپ کو ایڈوانس میں پیسہ ملی گیا تو اس کو کنجیور کوئی بینیفیٹ اب دے رہے ہیں بلکل سرکار کا سبسیدی دے رہے ہیں سبسیدی دے رہی ہے discom company تو نہیں دے رہی ہے ملکل یہ تو discom company کے لئے بنایا ہے یہ کانون کنجیور نہ کنجیور کے لیے سرکار کے لیے تو مطلب آپ اصلی کا سوربار آرکے سنگھ کو مانتے ہیں آرکے سنگھ کو مانتے ہیں آرکے سنگھ کو مانتے ہیں سرکار کا اٹھارے پرسن لگتا ہے پبلک کو یہ سرچار تو بعد میں ڈیو جو رہ جاتا ہے جس کا اٹھارے سرچار لگتا ہے یہ جب پریپیڈ ہوگا تو سرچار نہیں لگے گا لیکن ایسا بھی نہیں ہے ابھی بھی لائن کٹنے کے بعد جو کا چار چلتے رہتا ہے سرچار کے صحیح چلتا ہے بلکل تیس چو چو پچھما انہوں نے بتا ہے چو تھا لائن مطلب ہم پریپیڈ میں بھی یہ ہو رہا ہے بجلی کٹ گئی پیسہ نہیں ہے اور پھر ہم جو نہ چاہیں گے سرچار جلتا رہے جوڑتے رہے گا سال چھ مہینہ بند تھا اچھا موبائل میں تو ایسا ہوتا نہیں ہے جب پیسہ ختم ہو گیا تو ٹھیک ہے سرکار کیا تھا منتری میں ہو دینے موبائل پریپیڈ تھا موبائل کے پاس وہ ایکٹ ہے جس میں ریکاوری پاور ہے آپ کے پاس سرٹیفیکٹ پاور ہے کسی موبائل کمپنی کے پاس میں کہ آپ کے بینک سے پیسہ نکال لے گی یہ تو بینک سے پیسہ نکال لے گی آپ کو وارنٹ کر دی گی ایسا ہے پاور موبائل کمپنی کو آپ کے لئے سرٹیفیکٹ پاور ہے جب آپ کو ریکاوری پاور ہے آپ نے ہی کاہشنسل سرٹیفیکٹ پاور ہے کنجیومر ایکٹ تو سب پر لگو ہے جو کنجیومر پروٹیشن ایکٹ تو دیکھیں ہم یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ دی مان لیجیے پریپیڈ میٹر میں آپ کا پیسہ ختم ہو گیا یا کسی کاران سے آپ دو مہینے کے لئے باہر جا رہے ہیں اور آپ نے ریچارج نہیں کرایا یہ دی آپ دوبارہ کنجیومر لیں گے تب بھی سرچارج مطلب آپ کو دینا ہوگا یہ ایک الگ تماسہ ہے جو دیو پرکاس سنگھ صاحب سے ہم نے سمجھا نہیں اس میں ہم نے پرویجن کیا ہے آپ انفرمیشن دے دیجئے آپ کام نہیں کریں گے لیکن اس پرویجن ہے کہاں انفرمیشن دیجئے کس کو دیجئے کہاں وہ سب کہیں کاغج میں ہی رکھا ہوا ہے ایک ہی بات ہوئی ہے کہ آپ کے گھر میں ایک مسین ہم لگا دیں گے جو من ہوگا پیسہ لیں گے آپ کچھ نہیں بسرکتے آپ کی موپے پڑھتی رہے گی آپ کو جو پیسہ دیا تو پیمنٹ کرنے لائن کا ٹھبا کارٹ دیں گے لائن تو اس سے سرویس ہے بجلی کسی کارٹ دیں گے تو پائی کیا ہے کہیں سے کچھ کر کے علاقے دے گا پیسہ آپ کو یہ جو سسٹم کچھ اور چلاتا یہ تو گاؤں میں مہاجن پتھا بھر جائے گی سب بہت کچھ بھرے گی یہ سہروں میں بہت خراب ہے اب سب سے بڑی بات ہے کیورٹ بسکوان کمپنی کے لیے بنا ہے اس کسی پبلک کے لیے نہیں بناتا ہے ساتھ میں یہاں بھی تھا کہ 24x7 دیں گے ویجلی ایکوائلیٹی سرویس دیں گے اب کون سرویس مل رہا اب روز دیکھتے ہیں لائن تھا زیادہ کٹنے لگا جب سے پریپیٹ ہوا ہے جی کوسٹ سیفنگ لوگوں کہا ہوگا اس میں ایک بھی چیز نہیں ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ ایک ایکٹ تھا اچھے انہوں نے یہاں بھی کہا ہے بہارت سرکار نے تین سال کے اندر سب کو کرنا پڑے گا دیکھ جسٹنگ پوست پر میٹر سوٹ بھی ریپلیس ویدن تری یار اچھا تین سال کے بھی ایکیس کا ہے دیکھیں بڑی بات بتا رہے ہیں کہ جو الیکسٹی ایکٹ ہے نا جی ہاں اس میں دیکھیں کنجیومر ہے اس کو ادھیکار ہے بکلپ چننے کا لیکن بہار میں سرکار بکلپ چننے کا موقع عام جنتہ کو نہیں دے رہی ہے نیتہ پرادھیکاری کو دے رہی ہے مطلب جو سرکاری پرادھیکاری ہیں اور جو ماننی یہ ہے کہ ان کے گھر پر پوست پر میٹر لگے گا لیکن جنتہ کے پاس بکلپ نہیں جنتہ یہی کہہ کہ میرے گھر میں پوست پر لگا دو نہیں ماننی جا رہی ہے بات اب دیکھیں یہ ایکٹ پاس ہے پارلیمنٹ کے دوارہ جی پارلیمنٹ کے ایکٹ جو ڈیلیگیٹر لیشلیشن ہے اس میں نوٹیفیکیشن سرکولر رول سارا آتا ہے وہ پارلیمنٹ سے پاس نہیں ہوتا کسی بھی رول ریولیشن اور جو بھی رول میں ہے وہ کسی کو شکتی نہیں ہے کہ ایکٹ کے بھی اونج ہے جب ایکٹ میں لکھا ہوا ہے پریپیمنٹ پوست اور دوسرا ایک سیکرٹی ڈی پوئیٹ کے ماملہ تھا جنہوں کے بس پہلا میٹر تھا جو ہم لوگوں نے connection آپ لوگوں نے لیا ہوگا کسی کو باپس ہوا ہے نہیں اس میں لکھا ہوا ہے سمارٹ میٹر اس کو سو کرنا ہے میٹر کے اوپر کہ کتنا پہلے سیکرٹی پوئیٹ ہے آپ کو میٹر سرینڈر کر دی کبھی ایک پیسہ باپس ہوتا ہے کبھی آپ کو وہ سیکرٹی پوئیٹ وہیں وہیں رہ گیا وہ لینے کا سکتی اس میں نہیں تھا اس کے بعد بیہار سرکار نے آنان پھانیل میں کیا 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 بنا دیا انہوں نے اپنا ایک بنائیا آپ کو یہ کوڈ کوڈ سربی سپلائی کوڈ دوہزار سات دوہزار سات میں بیہار سپلائی کوڈ ٹوہزار سات وہیں سنبھائی ہوں نہیں وہ کوڈ بنایا اس کوڈ میں سیکرٹی پوئیٹ کا کانون تھا کتنا پوئیٹ تھا اس میں کہا کہ پوئیٹ آپ نہیں لے سکتے چونکہ آپ سمارٹ میٹر دے رہے ہیں پوئیٹ کس بات جب پہلے سے آپ دے رہے ہیں تو کہہ اس میں چپٹر ایٹ ہے چپٹر ایٹ کے ایٹ پوئنٹ سکس میں ایک پوئنٹ سی ہے اب سی میں کہتے ہیں کی جو لائسنسی ہے لائسنسی مطلب مطلب یہ جو دو ہزار سات والے کانون نے امنیمنٹ کیا اس کی اسی کوئی پرائیز جب بھی کوئی کیس ہوتا ہے تو بت دکھاتے ہیں کہ ہم تو بھائی کانون میں پڑی برطن کر دیئے لیکن کانون میں ایکٹ تو دو ہزار تین بھلا ایکٹ ہے اس ایکٹ میں کوئی چینج نہیں ہے ابھی دکھاتے ہیں اس کو تم نے چینج کر دیا اب اس کو انہوں نے چینج کر دیا تو دکھاتے ہیں رونس دو ہزار بیس اب دو ہزار بیس رونس میں کہتا ہے کہ رائٹس نوبلگیشن کو دیا ہوا ہے اس میں میٹرنگ کسے کرنا ہے اس میں یہاں بھی کہا گیا ہے کہ بیلنگ کسے بیلنگ سائیکل کے بارے میں بتایا گیا یہاں بھی کیا کہ لائن کٹنے کے چودہ دن پہلے بتانا پڑے گا سوچئے دیکھئے یہ بڑی بات تھی کہ لائن کٹنے کے چودہ دن پہلے بیل آپ کو نہیں آتا ایک میسیج آپ کو آتا کہ آپ کا اتنا مائنس ہو گیا کتنا بلائن اور اس میں بھی سائی و فورڈ ایکٹیو ہو جاتے ہیں آپ کی بللی کٹے ویف سائٹ پر ہم دے دی ویف سائٹ پر دے رہا ہو اتنا بلائن سسٹم ایک ہمارا اپنا میٹر تھا اور اس میں ہم نے تین بار پت لکھا کہ بیلنگ نہیں ہو رہی بعد بیل ایک آئے کیا گیا بند تھا جگہ اٹی تھا بیلا گیا بولا کہ یہ پینالٹی ہو پینالٹی جوڑ کر کے اتنا پیمنٹ ہم نے کہا چالو کیسے ہوگا پیمنٹ کرنا ہی پڑے گا تکا کہ ایک بار پیمنٹ نہیں ہوگا چالو ہو جائے گا اتنا پیمنٹ کرنے کے بعد اس کے بعد اگر کسٹوں میں کٹے گا کٹے گا اتنا سال تک کٹے رہے گا اور اتنا پر انٹریس ساتھ کٹے گا ہم نے ایس ڈیو سے پھون کے پوچھا کہ بھائی جمع کرنے کوئی راستہ بھلا آپ کو تین چار بار پہلے بتایا کہ جمع کرنے کوئی راستہ نے آپ کو کٹتے رہے گا یہ کون سسٹم یہ سائلوکین سسٹم نہیں آپ تو دیکھئے روز صبح تحلے بھی جاتے ہیں آپ سومنگ کیلئے بھی جاتے ہیں لوگ آپ سے بھی مل رہوں گے پریسانی بتا رہوں گے یہ آدمی سمارٹ میٹر سے خوش نہیں ہے سارے لوگ ناراض چل رہے ہیں لیکن نیتیز کمار تو بہت خوش ہے بیہار سرکار کی بات کریں سرکار کی پاس سرکار کو دینا ہی پڑتا ہے سرکار لگتا ہے کتنا پیش آئی دفان سمائے گا کلیکشن کوسٹم کو نہیں لگے گا پہلے تھا نیکی انسی لیگا لازپیکٹ سے الگ ہٹ کر ہم پوچھتے ہیں جو نیتیز کمار کی یہ جد ہے کیا آپ کو لگتا ہے دیکھیں آپ بھی بیہار کے ناغریک ہیں بیہار کے بوٹر ہیں اور چناؤ کے سال میں یہ جد بیعت کر رہے ہیں آج یہ دی بیلوت کر رہی ہے کانگریس بیلوت کر رہا ہے پرسان کشور اس کی بغاوت کر رہے ہیں اور پرسان کشور اکچناؤتی بن کر اُبھر رہے ہیں تو نیتیز کمار کو نقصان نہیں ہو جگا جنتا کا گصہ دیکھیں پولٹیکل ایسو یہ ہو سکتا ہے پبلک سب سے اوپر ہے کسی پارلیمنٹ سے بھی اوپر پبلک جاتے ہیں لیکن جہاں تک لیگل ایسٹرس ہے اس میں ہم نے شروع میں ہی کہا بیہار سرگار کو ہم بیل آؤٹ کرتے ہیں چونکہ چینج اوپر سے ہو رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ ڈسکوم کمپنی سب کو اسٹرونگ کیا جائے ان کو پیسہ دیا جائے ان کو پیسہ کھرچ کم ہوگا ان کو پونجی ان کے پاس آ جائے کہیں بھی اس میں جنتا کے کنجیومر کے بھلائی کی بات کنجیومر کے پاس رائٹ ٹو رائٹ آف چوائس ہوتا ہے بلکل وہ چاہے تو دو تین ایجنسی یہاں تو ایک ہی ایجنسی آپ کے پاس یہ تو آپسنس چوائس ہے کہ آپ کے پاس ایک ہی ایجنسی ہے وہیں سے بھیجلی آپ کو لینے اگر آپ کے بیہار میں تین چار ایجنسی ہوتی ہیں بلکل بھیجلی ایجنسے لینے کہ تب کچھ کمپٹسن ہو جاتا ہے موبائل میں ہے موبائل میں ہے آج سے پندرہ بیس پچیس سال پہلے کسی کا ٹیلی فون بل پانچ جار سے کم نہیں آتا تھا زہارہ جو ہم لوگ اور آج بھی لگیا تین چار سو روپیا تو پرائیویٹ بہت ساری ملٹی کمپنیاں آج جائیں گی تو اس میں کیا ہو جائے گی بیسنل کا بہت داؤن ہو جائے گا اور اس کا servis ٹھیک ہو جائے گا کل تو دو ہزار تھا آٹھ ہزار کیسے ہوگی پٹنا ہائی کورت بھی کئی لوگ جا رہے ہیں پی آئی ایل کو لے کر کیا آپ کو لگتا ہے کہ پٹنا ہائی کورت سے کوئی رہت مل سکتی ہے دیکھئے کانون میں تو وہی سب دکھا رہا ہے کہ یہاں چینج ہے یہاں موڈیفیکیشن ہے یہاں اس میں جنتا سب سے سربو پڑی ہے سمارٹ میٹر جنتا کے لیے کنجیومر کے لیے نہیں بنا ہے یہ کسکو ہم کمپنی کا خانون ہے پریپیڈ میٹرنگ سسٹم جو سمارٹ میٹر جس میں ڈاٹا سسٹم سے کام کرتا ہے اورڑی ڈاٹا کی پرائیویسی پر بہت ساری بات ہوئی ہے کہ کون داغمی کتنا خرچ ہوتا ہے کتنا یہ ہوتا ہے اور ڈاٹا سے کیا کیا لیکھ ہوتا ہے آرائیٹ ٹو پرائیویسی اس میں کہاں ہم پر ہوڑی ان باتوں کی ایک بات ہوئی ہے جو مومبے ہائی کوٹ میں کچھ لوگوں نے فائل کیا تھا اس پی آئیل میں تھا کہ ہماری پرائیویسی اس میں ہم پر ہوڑی ہے یہ سب باتیں تو ہیں لیکن چونکہ بجلی کے سنسیل سار بیس نہیں آپ نے کہا پرائیویسی ہم پر ہوڑی یہ کیا بات آپ کر رہے یہ نیجٹا کا اون لنگان یہ کیسے ہو رہا نیجٹا کا یہ ہے کہ آپ کے گھر میں مالی سب لوگ رات میں سوتے ہیں اس میں ایسی چلتا ہے اس چلتا ہے تو یہ مالوم ہوگا سب لوگوں بھی دس کمڑے ہیں دسو کمڑے کے ایسی چل رہے ہیں تو مالوم ہوگا دسو آدمی گھر میں ہیں تو آپ کا کوئی آدمی اگر وہ ایسا ہے تو پتا کر لے گا آج آپ گھر میں ہیں اور یہ بھی پتا کر لے سکتا اس سے سمارٹ کہ آپ کے بیڈروم میں ایسی چل رہی تھا یہ پتا کر لے گا آپ گھر میں ہی پتا چل جائے گا سمارٹ میٹر میں اور بہت سا انفرمیشن بومبی ہائی کوٹ میں کیس ہوا تھا تو پرائیبیسی تو ہم پر ہو رہی ہے اور سرکار کا یہ یونی لیٹرال کارج گرم ہے اس میں پبلک کے رجامندی کنجیومر رجامندی ہے چونکہ بجلی ایک ماتل سوا وہی دے رہی ہے تو سمجھے ہم نہ دیں گے تو دے گا کون جائیں گے کہاں ہی ان کے پاس راستہ کہاں ہے جانے کا تو یہ وہیں ہم سے بجلی جائے ہم کیسے دیں ہم دو ہزار بلدے آٹھ ہزار کر دیں وہ تو سکویجنگ مسین کے روپ میں کام کر رہا ہے ابھی آپ موبائل کی بات ہو رہی تھی کہ موبائل میں لوگ پریپیٹ کیوں موبائل میں تاری کوری ایک نہیں لگا ہوا ہے ان کو سرٹیفکیٹ پاور نہیں ہے آپ کے ہاں کیا ہو پائے ہیں ہمارے پاس آپ کے ہم کہاں جائیں گے لے کر کے یہ بھی معلوم ہو جائے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے یہ بھی معلوم ہو جائے گا تو دیکھیں یہ پرائیبیسی کا معاملہ بھی ہے یہ پرائیبیسی کا معاملہ بھی ہے تو آپ بیہار کی جنتہ کی کمائی بھی سمجھتے ہیں اور نیٹیس کماز شویم سکا چکے ہیں کہ 94 لاکھ پریوار تو ایسا ہے جس کی کمائی 6000 روپے سے بھی کم ہے مہینے کی مطلب 500 روپے بھی ہو سکتی ہے 5999 روپے بھی ہو سکتی ہے تو پہلے تو ہر گھر بجلی پہنچا دی گئی اب کیا امیروں کے گھر میں ہی کیوں بجلی جلے کی گریب کسے اس میں ایک بات اور بھی ہے جن کو بیس کلو وارٹ سے ادھیک بجلی کھرچ ہوتا ہے بڑے والے انمی ان کو پوشپٹ مل جائے گا سرکار کا اس میں یہ ہے کہ ان سے ریکوپری ہم کرو لے پاتے ہیں آپ گریب آدمی کا پیسہ ڈوب جاتا ہے جن کی بات آپ کر رہے تھے جن کا دو ہزار پانسو ہزار چار ہزار پانچر کا بھی لاتا ہے ان کا کٹ بھی جائے گا لائن تو چلتا رہے گا میٹر مالوں ہوگا اسی ہزار پہ کھو گیا چار ہزار کے بار کر اور پوچھیں گے کسی سا آپ سے بات کوئی نہیں بتائے گا آپ کو گھمتے دیئے کوٹ سمجھ جا کر کچھ ہونا ہونا تو ہے نہیں اس میں یہ ایک طرفہ ایک سائلو کی انیٹیچیوڈ ہو گیا ہے چلیے تو ایک طرفہ ہے ہم نے تھوپ دیا آپ کہاں جا سکتے ہیں بجلی لینی ہے تو ہم سے ہی لینی ہے بکلپ ہے نہیں اور جس طریقے سے آپ کو اسے دیکھنا ہے سرکار کر رہی ہے سمارٹ پریپیر میٹر لگے گا تو لگے گا اس کا کیا اثر ہوگا یہ بھی بحث کا بسرہ ہے آگے بھی ہم چلچہ کرتے رہیں گے دیو پرکا سنگ صاحب سے ہم سمجھتے ہی رہتے ہیں پٹنا ہائی کوٹ بھی لوگ پہنچے ہیں اور آج تو ایک نئی بات انہوں نے بتا دی کہ نیزتہ پرائیبیسی کا اولنگن بھی ہو رہا ہے اور پریپیر اور پوچپیر میں بکلپ چھوننا ہے لیکن یہ بکلپ دیا ہی نہیں جا رہا ہے جو عام لوگ ہیں ان کے گھر پر سیدھے پریپیر میٹر لگا دیا جا رہا ہے تو آگے بھی اس چلچہ کو جاری رکھیں گے آپ دیکھتے رہیے لائپ سیٹیج کو یعنی اب تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل لائپ سیٹیج کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جرور کر لیجے گا اور یعنی اس ویڈیو کو آپ فیس بک پیس کی مادرم سے دے گا پیس کو لائک کیجے گا ٹیوٹر پر میں پولو کیجے دھنیواد